میرے بھائی اور دوستو بات شروع کرنے سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ مسجد اللہ کو گھر ہے اس کے آداب کی رعائت بہت ضروری ہے جتنے بڑا ہو اللہ ہے اتنے ہی زیادہ اس کے گھر کی عظمت اور حیبت تم ایک انسان ہوں آج ہوں کل مر جاؤں گا میری قبر کا نشان بھی نہ رہے گا تو محبت اللہ کی یہ کہتا ہے لیکن اس میں بدنظمی عیزہ تکلیف پہنچانا یہ تو حرام ہے مجھے یہ آنے میں کتنی تکلیف ہوئی ہے تو یہ لوگ بیٹھے رہتے تھے پھر بھی میں نظر آتا تھا ایسی جن میں یہاں آیا ہوں یہاں سے اس کمرے تک جاتے ہوئے کبھی میرے کپڑے پھٹے ہیں کبھی میری پگڑی اچھلی ہے تو آئینا ہر چیز کے آداب ہیں اور سب ماشاءاللہ سنیدار باٹھے ہوئے ہو اور اکثر نوجوان باٹھے ہوئے ہو تو محبت کا بھی صلیقہ ہوتا ہے عدت کا بھی صلیقہ ہوتا ہے اتنے بڑے رش میں ہاتھ ملانا کتنی بڑی نادانی اتنے بڑے مجمع میں اٹھنا بھاگ دور دھکم پیل اسلام تو ہمیں صلیقہ سکھاتا ہے طریقہ سکھاتا ہے تو اللہ کے گھر میں ایسی بدنظمی ہو ایسا بیٹھنگا پن ہو کتنا اللہ کو ناپسند ہے یہ چیز شور و شغب دھکم پیل تو بھائیو ایک اللہ کے حق میں بے عدوی ہے ایک میری حق تلفی ہے اور عجب بادشاہ لوگ ہیں اس میں مصافہ نہ کروں تو الٹا متقبر مجھے کہتے ہیں کہ بڑا متقبر آدمی کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملت شلو خیر میں یہ نہیں کہتا ہوں میں متقبر نہیں یہ تو موت پر ذمہ دار تو ایسی تقبر میں پیدا ہوتا ہے تقبر میں پروان چڑھتا ہے تقبر میں مرتا ہے اللہ سے دعا ہے بھی اللہ یہ اندر سے نکال دے لیکن بھائیو مہربانی کیا کرو یہ اس بدنظمی کا مظاہرہ نہ کیا کرو یہاں سے اترنا ایک عذاب ہو جاتا ہے چھینہ جھپٹی کئی بادشاہ لوگ میرے جیب کئی دفعہ صاف کر چکے ہیں اسی اب تو میں جیب خالی کر کے بارتوں میں کسی کو گناہ گار نہ کروں کئی دفعہ میرے بٹوے چھوڑی ہو چکے ہیں تو دکھ کی بات خوشی کی نئے دکھ کی بات ہے عداد زندگی سیکھو بھائیو معاشرت کا دین تو بہت لمبا چھوڑا ہے عبادت کا دین تو بڑا مختصر ہے چوبیس گھانٹے میں پانچ نمازیں ہیں جس میں فرض صرف سترہ ہیں کتنی دیر لگے گی سترہ پرکات کو عدا کرنے چلو ایک گھنٹہ لگا لو تیس گھنٹے کی زندگی میں کیا ہے اخلاق ہی اخلاق ہیں آداب ہی آداب ہیں روز سال میں تیس دن ہیں زکاة پیسے والوں پر حج پیسے والوں پر عام آدمی وریب آدمی پر نہ زکاة ہے نہ حج اس کے بعد نوافل ہیں کوئی پڑے نہ پڑے کوئی مطالبہ نہیں ترغیب ہے مطالبہ کوئی نہیں لیکن حسن سلوک حسن اخلاق حسن زندگ یہ تو فرائض ہیں اس میں ایسی بدنظمی بیٹنگاپن یہ بھائیو بہت مادانی کی چیز ہے مربانی کیا کرو اس قسم کے روائیوں سے اجتناب کرو یہ نہ تو اس مسجد کے مقام کے موافق چیز ہے نہ انسانی وقار کے موافق چیز ہے اور ایسا روائیہ انسان کو اپنی اوقات بھی ٹولا سکتا ہے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں تو یہ ساری بات میں نے اس لئے کیا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ اٹھنے کے بعد اس سے زیادہ مجھے تکے دیں گے اس سے زیادہ مجھے خوار کریں گے دوسرے میں نے پہلے یہ بات کی کہ یہ آگاو زندگی ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں ایمان مکمل کرنا چاہتا ہوں ایمان مکمل کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا تو اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا نہ نفل نہ تحجد ہوئی نہ عمرہ نہ تواف اخلاق اچھے کر پھر ایک شخص نے کوئی ہے سب سے اعلیٰ درجہ کا مومن کون ہے سب سے اعلیٰ درجہ کا مومن تو آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو یہ چاہے کہ اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو میرا پروسی بن جائے تو ہمیشہ تو اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے ہمیشہ رہنی کے جگہ تو جنت ہے نا یہاں تو سب عارضی ہیں تو عارضی گھر کے لئے بھی حکم ہے اطلب الجہر قبلت دار گھر سے پہلے پروس دیکھ کیسا ہے گھر بنانے سے پہلے تو کتنے نصیب والے ہوں گے جن کو اللہ کے نبی کا پروس ملے گا کتنے نصیب والے ہوں گے چونکہ وہ ہمیشہ کیا ملے گا نا میں جی پنٹی چھوڑ دیا ہے بس میں تو اب کراچی چلا گیا ہوں کراچی والے کہتا ہے میں تو اسلام آباد آ گیا ہوں اسلام آباد والے کہتا ہے میں تو امریکہ شفٹ ہو گیا ہوں لیکن جنت تو قرار ہے جو جہاں ہے اب وہیں ہے تو اگر وہاں مجھے اللہ کا نبی کا ساتھ مل جائے تو کتنی بڑی دولت ہے تو اللہ کا نبی نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے اس کا گھر جنت میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا اور اخلاق بد اخلاقی سے جنم لیتے کوئی بد اخلاقی آپ کے ساتھ کرے گا آپ اسے برداش کریں گے اس سے اخلاق جنم لیں گے مسکرانے والے کو مسکرانا تو بلکل آسان چیز گالی لینے والے کے سامنے مسکرانا غیبت کرنے والے کی تعریف کرنا ظلیل کرنے والے کو عزت دینا گرانے والے کو اٹھانا یہ اخلاق کے بننے کا سبب ہے سارا دین دو جملوں میں میرا نبی بیان کر گیا تھا جاتے ہوئے اصلا وما ملکت ایمانکو میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا یہ عبادت ایک اپنے غلاموں سے اچھا سلو کرنا یہ اخلاق تو دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر جا کر یہ مکمل ہوتا ہے تو بھئے آپ جانے میں مجھے معافی دوگے نا اتنی لمب دس منٹ میں نے صرف اسی بھی لگا دیئے اس کے بعد بھی پتہ نہیں کیا کرو کہ مجھے نہیں پتہ میرے بھائی اور دوستو ریاضی کا حساب کا قائدہ ہے سو ضرب صفر صفر لاکھ ضرب صفر صفر کرور ضرب صفر صفر ارب خرب ضرب صفر کیا ہوتا ہے اور میرے رب کا قائدہ ہے فقیری ضرب موت صفر امیری ضرب موت صفر بادشاہت ضرب موت صفر مل محل ماریاں ضرب موت صفر شہرت گمنامی ضرب موت صفر یہ مارکیٹ کے بادشاہ ہیں یہ سٹیل کے بادشاہ ہیں یہ بدنے کس کے بادشاہ ہیں ہر بادشاہی ضرب موت صفر زندگی کی سیری محنتیں کمائیاں عزتیں میراج بلندیاں ضرب موت صفر تو کھرس و حوث کو چھوڑنیاں مطدیس بدیس پھرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا دونی پلہ سر پارا کیا گنہوں چاوال موٹ مطر کیا آگ دھما اور انگارا سو تھا تھپلا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا اینما تكون يدرقكم الموت ولو كنتم في بروج مشید فلولا اذا بلغت الحلقون فانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تنصرون فلولا ان كنتم غير مدینین ترجعونها میں لے جا رہا ہوں روک کے دکھاؤ میں بادشاہی کو موت سے ضرب دے کے سفر کر رہا ہوں مٹی بنا رہا ہوں شورت کو تجارت کو زراعت کو موت سے ضرب دے کے سفر کر رہا ہوں مٹی کر رہا ہوں تم اسے زندہ کر کے دکھا دو اس کے عدد کو بڑھا کے دکھا دو اس کی بلندیوں کو اب دوبارہ ہواوں میں اڑا کے دکھا دو نے 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 اجل ہی نہیں چھورا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر اک لے کے کیا کیا نہ حسر الستارا پڑا رہ گیا سب یوہی ٹھاٹ سارا جگاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے حضرت علی نے فرمایا صرفی دیارهم و انظر فی آثارهم ثم اسأل این حلو فاینک ترا قد انتقلو من دار الغرور و نزلو فی دار الغربہ فاینک صرطہ کا احدهم جاؤ جاؤ مری نہ جاؤ تیکسلا کے کھندر جاؤ بھور بل نہ جاؤ مہنجو دارو کی بیران بستیوں میں جاؤ ہڑپا کے گہرے کونوں میں جاؤ تمہارے اپنے دیس میں عبرت کے نمونے ہیں جاؤ دیکھو کر ان سے سوال کرو کہاں چلے گئے جن کے لئے ہٹو بچو کے شور تھے وہ حسن و جمال کے مندر وہ نازنین وہ جو اپنے حسن کو دیکھتے خود نہ تھکتے تھے گھنٹوں شیشوں کے سامنے کبھی دائیں سے دیکھتے کبھی بائیں سے دیکھتے کبھی آجے سے دیکھتے کبھی پیچھے سے دیکھتے کیسا لگ رہا ہوں کیسی لگ رہی ہوں جاؤ دیکھو قبر کی گرمی نے ان کی آنکھوں کو چہرے سے نکال کے باہر پھینک دیا ہے اور ان کے حسن و جمال والے چہرے پگل 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 کے خوفناک اندر سے کھوپڑیاں نکل رہی ہیں اور لاکھوں کروڑوں عربوں کیوڑے ان کے اوپر منڈلا رہے ہیں اور ان کو کھا رہے ہیں اور پھر گرمی نے اور حرارت نے کیوڑوں کو بھی مار دیا پھر ہڈیوں کو بھی گھولے دیا پھگھلے دیا کروٹ بدلی نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے کیا پھر پاگل ہواوں نے بے لگام ہو کر اس کو اڑایا اور فضاؤں میں ایسے بے نشان کر دیا جیسے یہ کبھی بے نشان تھا ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیح مذکورا تو جب وہ دن بھول گیا جب تو کشنا تھا تو جب وہ دن یاد نہیں جب تو کشنا تھا میں نے تمہیں بنایا تو مجھے بھول گیا یاد نہیں ہے کہ نہیں یاد نہیں ہے کہ تسن وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ قَيْنِ تو ایک مٹی میں چھپا تھا میں نے اس سے غذا بنائی پھر اس کا جاہر نکالا پھر تو جو ایک گندے پانی میں بدلا فُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَقِين پھر اس گندے پانی پر تجلی کو ڈالا ثُمَّ خَلَقْنَا الْنُطْفَةَ عَلَقَةً اسے جنک میں بدلا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً اسے لوتھرے میں بدلا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِضَامَةً اس میں حردیوں کو پرویا فَقَسَوْنَا الْعِضَامَ لَحْمَةً اس پہ گوشت کو چڑھایا ثُمَّ انشَئَنَاهُ خَلْقًا آخر پھر ماں کے پیٹوں میں ماں کے اندھیروں میں اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنِينَ یہ دو آنکھیں وَلِسَامَنَ یہ زبان وَشَفَتَيْنَ اور یہ ہاتھ یہ سب کچھ اور یہ ہوت یہ سب کچھ تیرے ربن تین اندھیروں میں بنائے يُصَوِّرُكُمْ تِلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء تیرے ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتوں میں بنایا ثُمَّ السَّبِيلِ يَسَّرَ پھر تیرے دنیا میں آنے کے راستے کو آسان کیا اور فرشتے نے پر مارا اَرْحَيْتُ الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِالْأَرْحَامِ فَأَخْرَيَا قَالَ رِيشَةٍ مِّن جَنَاحِهِ لَا لَكَ سِنْن تَقْتَ وَلَا لَكَ يَبْن تَبْتِش وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِ یب تُو فرشتے کے پر پر ماں کی گود میں پہنچا تُو ایسا بے بس تھا اور لاچار تھا اور اپنی اوپر تیرا پشاپ پکانہ تھا اگر تُو لَكَ عِرَقَيْنِ رَقِيقَيْنِ نُن بِعَانِ لَكَ لَبْنَ الْخَالِصَةَ دَعْفًا فِي الشَّطَاءِ وَبَارِدًا فِي الصَّيْف میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے دو چشمیں تجھے نکال کے دیئے جہاں نے تجھے آلہ دودھ پلایا گرمی میں سرد اور سردی میں گرم تجھے پلایا فَهَلْ يَقْدِرَ عَلَى ذَلِكَ عَدٌ غَيْرِ دھونڈ دھونڈ زمین و آسمان میں ہے کوئی تیرے اللہ کے سوا ہے کوئی تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھا دے پھر کیا کیا پھر کیا کیا لَمْ أَزَلْ أُدَبِّرْ فِيكَ تَدْبِيرَ پھر میری تدبیر تیرے اندر چلی اور تجھے اٹھایا اور بڑھایا اور چڑھایا اور بھر تیرے اندر جوانی کا رنگ بھرا تجھے سر و قامت سیدھا قد و قامت دیا طاقت دی حمد دی قوت دی لَمْ أَزَلْ أُدَبِّرْ فِيكَ تَدْبِيرَ میری تدبیر چلی حتہ انفقت و ارادتی فی کر میرے ارادے تیرے اندر مکمل ہوئے اور تُو ایک خوبصورت جوان بن کے ادھرا فَلَمَّا تَرَا رَعْتَا پھر جب تیرے اندر جوانی بل کھانے لگی اور تُو موجوں میں تیرے قدم بہکنے لگے تیرے قدم دولنے لگے کبھی رکس گاہوں کو کبھی شراب کھانوں کو کبھی زنا کے اڈوں کو کبھی گانے بجانے کی محفلوں کو تو تجھے یہ بھول ہی گیا کہ میں نے تجھے نطفے سے یہاں تک پہنچایا تھا فَلَمَّا تَرَا رَعْتَا وَقَدِرْسْتَا اے برے جوان تُو میرا ہی دشمن بن گیا میں نے روکا تُو نہ روکا میں نے بلائیا تُو نہ آیا میں نے سمجھایا تُو نہ سمجھا تُو ہر قدم مجھ سے دور ہوا میں ہر قدم تُو سے قریب ہوا تُو مجھے بھولا میں تمہیں کبھی نہ بھولا یَبْنَا آدَمِنَّسِیْتَنِ ذَكَرْسُخ تُو مجھے بھولتا ہے میں تمہیں نہیں بھولتا ہوں یَبْنَا آدَم تُو گناہ کرتا گیا میں پردے ڈالتا گیا تُو ظلم میں بڑھتا گیا میں چادر رحمت ستاری کی گہری کرتا چلا گیا تیری جوانی میری نافرمانی میں تھی پر میری ستاری کی چادر تُوش پر تنی رہی کہ شاید توبہ کرے شاید توبہ کرے میرے فرشتوں نے کہا یَاللہِ اجازت دے ہم اڑا دیں میری زمین کپ کپائی یَاللہِ اجازت دے میں دھسا دوں میرے پانی بپھرے یَاللہِ اجازت دے میں بہا دوں اور میں نے کہا دَعُو عَبْدِ فَأَنَا آلَمُ بِعَبْدِ مِنْكُمْ خاموش 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 میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں اِنْ کَانَ عَبْدَكُمْ تَشَأْنَكُمْ بِهِ تم نے بنایا ہے تو پکر دو مار دو وَاِنْ کَانَ عَبْدِ اگر میرا بندہ ہے کَانَ عَبْدِ خاموش میں جانے میرا بندہ جانے وہ بولتے تو تو ان کو پکڑتا کیوں نہیں دیکھتا نہیں گھنگروں کی چھنک اور جان کی چھلک اور مظلوم کی آہا اور ظالم کی کَاکا غرانہ تو دیکھتا نہیں ہے تو پکڑتا کیوں نہیں ہے تو میرا لکھت ہے اِنْ اَطَعْنِي نَحَارًا قَبِلْتُو وَاِنْ اَطَعْنِي لَيْلَ قَبِلْتُو میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا جس رات توبہ کرے گا لَوَجُدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ جس دن میں توبہ کرے گا لَوَجُدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ ایک اور ترجمہ اِنْ اَطَعْنِي لَيْلًا قَبِلْتُو جوانی میں توبہ کرے گا قُبُول ہوگی سِحْبَال اِنْ اَطَعْنِي نَحَارًا قَبِلْتُو مُرْحَاپِنے توبہ کرے گا سفید بال قبل توبہ قبول ہے پر کوئی آئے تو صحیح کوئی آئے تو صحیح سارے نبیوں کا پیغام ہے اللہ کو اپنا بنا لو اللہ سے دل لگا لو اللہ سے دوستی کر لو اللہ کو محبوب بنا لو اپنے دنیا کو حلال طریقے سے کماؤ پر دو نہ لگاؤ فخر نہ کرو جوانیوں کو اسی پہ نہ گلا دو کہ جس کا آخری انجام لاکھ کروڑ عرب کھرب ایک برعظم کی بادشاہی دو کی تین کی چھے کی سات برعظم کی بادشاہی ضرم موت نتیجہ سفر اور نشان مٹ گیا قبروں 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 کے نشان مٹ گئے اور انسانوں نے بھلا دیا نسلوں اولادوں نے بھلا دیا ہاں کماؤ کماؤ حلال طریقے سے فخر نہ کرو تکبر میں نہ آو عجم میں نہ آو اسے محنت کا میدان نہ بناو اس میں دور نہ لگاؤ اللہ کو پالو اللہ کو پالو اللہ کو اپنے بنالو اللہ ملا تو میرا لکتہ ہے فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءِ وَإِنْ فُتْتَنِي فَأَتَكُ كُلُّ شَيْءِ وَأَنَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءِ میرا بندہ میری تلمعہ میں وعدہ کرتوں میں تمہیں مل جاؤں گا اور اگر میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا اور اگر میں نہ ملا تو تمہیں کچھ نہ ملا کہاو یا دعوت یا دعوت اے دعوت اسلام آباد انڈی کے نافرمانوں کو بتا دو میں ان سے بڑی محبت کر پا ہوں اور انہیں دعوت لو یعلم البدبرون عنی اگر میرے نافرمانوں کو پتا چل جائے میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں تو ان کے جوڑ جدا ہو جائیں گے سلامت نہ رہ سکیں گے اے دعوت جب نافرمانوں سے میرا ایسا پیار ہے تو فرمان برداروں سے میرا کیسا پیار ہوگا نافرمانوں سے ہم تو نافرمان ہیں اللہ کا رسول کے امتی محمد مصطفیٰ کے امتی تم ایک نافرمان کا سنو جو بن اسرائیل میں سے ہے بن اسرائیل میں سے اس کا نام ہے کفل ہر رات وہ عورت کے ساتھ گزارتا ہے شراب کے ساتھ گزارتا ہے اور رزق اتنا ہے ایک رات ایک عورت کو ساٹھ دینار میں لے کے آتا ہے ساٹھ دینار آج کا کچھ چھے لاکھ روپے بنتا ہے چھے لاکھ روپے میں ایک عورت کو لے کر آتا ہے اس کے ساتھ کمرے میں تنہا ہوتا ہے یا واپس مڑھ کے دیکھتا ہے تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسوں ہیں تو کفل پوچھتا ہے کیوں رو رہی ہو وہ کہتی ہے میں عزتدار ہوں پیشاور نہیں ہوں مجھے غربت نے یہاں تک پہنچا دیا ہے جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو جاتے ہیں جب مالدار لوگ گاڑیاں بدلنے کے شوق رکھتے ہیں نئی مرسیڈیز خریدی ہے پچھتر لاکھ سستی ہے پچھتر لاکھ سستی ہے تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو جاتے ہیں جب وہ دس سست لاکھ کی گھڑیاں بانتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی بھوکتر لگنے شروع ہو جاتے ہیں ہاں ہاں اس نے کہا میں عزتدار ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے تو کفل روپڑا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ جا تو اپنی عزت کے ساتھ وپس چلیا اور میں کتہ انسان میرے لئے دعا کر دے میں تیری آنسوں کے تو فعل توبہ کرتا کفل کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے وہ بچی گھر پہنچی ہے کفل مر جاتا ہے جانی بھربور ہے مر جاتا ہے اور یہ ایسا تھا کہ کل اس کی میت کوئی اٹھانے نہ تھا اس کو غسل دینے کوئی نہ تھا اس کا جنازہ پڑھنے کوئی نہ تھا اس بدماش کو ایسا دبا دو گڑا کھوت کے دبا دو کفل کیلئے میرے اللہ نے کیا کر دیا صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا نورانی سطروں میں ان اللہ قد غفر للكفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے کیا مطلب تھا کہ یہ میرا اور اس کا معاملہ تھا میں نے صاف کر دیا اٹھو غسل بھی دو کفن بھی دو کندھا بھی دو کبر میں بھی اتارو یہ اللہ ہے اللہ یہ تولیق اللہ کو کی پہچان کروانے کا کام ہے سوالاک نبیوں کی محنت اللہ کی گرد گھومتی رہی ہر نبی نے اللہ کا تعرف کروائے ہے یہی اس امت کا وظیفہ حیات ہے یہ بھی اللہ کی پہچان کروانے آئے ہیں کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا وَكِذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اے امت محمد میں نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے امت واسطہ امت واسطہ کیا ہے پہلے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے تھے وہ میرا تعرف کراتے تھے میری پہچان کرواتے تھے اللہ کی قسم اللہ کو پائے بغیر دنیا کی کوئی رونک کوئی شکل کوئی سورد کوئی مورت کوئی جان کوئی ساغر کوئی گلستان اور کوئی مرغزار نئین چین سکھ سکوندے سکتا یہ دل صرف اللہ کو جانتا ہے نہ یہ عورت کو جانتا ہے نہ شراب کو جانتا ہے نہ معصیقی کو جانتا ہے نہ کرسی کو جانتا ہے نہ گاڑیوں کو جانتا ہے یہ تو نفس ہے جو ان چیزوں کا خوگر ہے پس دے ہاں سے توس دے نہ سے تڑی جھوک دے آسے پاسے سکو نفس پلیت پلیت کتا سنگات پلیت نہا سے یہ میری زبان کی شاعری ہے یہ یہ اندر ہے اندر ہے نامراد جو کہتا گاڑی دے اور عورت ہو اور کرسی ہو اور کپڑا ہو اور یہ ہو اور وہ ہو یہ دل یہ دل یہ دل صرف اللہ کو جانتا ہے صرف اللہ کو جانتا ہے اور جو اللہ تک پہنچانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کو جانتا ہے ان دو کو دل میں نہیں بٹھاؤ گے تو کتی پتنگ ہو ٹوٹے ہوئی شاق ہو اندیکھی منزلوں کے راہی ہو بے نشان راستوں کے مسافر ہو ہر جانا مقدر ہے پتک جانا تقدیر میں لکھ لیا گیا جنہوں نے اللہ کو مطلوب نہ بنایا جنہوں نے اللہ کو اپنی چاہت نہ بنایا ان کے لئے چار دن کی لذت و یقینا ممکن ہے اللہ کی بھی رہے من کان جرید العاجلہ من کان جرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبقصون سنڈی والو اسلام آباد والو دنیا چاہتے ہو دنیا کی لذتیں چاہتے ہو آو 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 لیلو 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 جو لینا چاہو گے دے دیا جائے گا لیکن آگے لیس لہم فی اللہ آخرت اللہ النار وحبط ما صنعو فیہا وباطل ما کانو اعمالو آگے تمہارے لیے میری نرازگی اور جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے ہاں بھائیو فاللہ کو منزل بناؤ اللہ کو منزل بناؤ ہم امت واسطہ ہیں ہم نے تو اوروں کو اللہ تک پہنچانا تھا ہم خود بھول گئے ہم خود بھول گئے اس لفظ کا ترجمہ مفسر رہنی کیا ہے امتاً وسطاً معتدل امت معتدل عدل والی برمیان والی نہ افراد نہ تفرید نہ زیادتی نہ یہود والا حرث و حوث نہ عیسائیوں والا عیسائیوں والا زہد اور رہبانیت یہ اس کے بیچ میں ہے بیچ میں لیکن لفظ کے اندر ایک اس معنی کی گنجائش ہے کہ ہم نے تمہیں واسطہ بنایا واسطہ میں نے جبوتی میں بیان کیا کہ تم امت واسطہ یعنی امت واسطہ ہو تم اللہ کو بندوں سے جوڑنے کے لئے واسطہ ہو ایک عرب عالم بیٹھے گئے وہ بیان کے بعد میرے پاس آئے کہنے کے یہ مطلب تم نے کہاں سے لیا ہے میں نے کہا اللفظ میں گنجائش ہے کہنے کے بہت زیادہ گنجائش ہے اور بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے لیکن یہ قرآن ہے عربی کتاب نہیں ہے پیشے سے کوئی سند نہ ہو تو ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے کہنے دیکھو اگر کسی بڑے آدمی نے اس کو لیا ہے تو یہ بہت خوبصورت مطلب ہے نہیں لیا تو پھر تم بھی چپ ہو جانا ٹھیک تو میں واپس آیا میں نے سب سے پہلے یہ تفسیریں اٹھائیں تفسیر تبری سب سے قدیم تفسیر ہے میں نے اس کو کھنگالا کھنگالا مجھے نظر نہیں آیا میرا دل مٹھی میں آ گیا واہی اس ہی ہو گئی چلتے 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 آخری سفر پہنچا تو انہیں امتن وسطہ اے امت واسطہ میں تم امت واسطہ ہو میں نے کتاب بن کرنے سے پہلے اس کو فون کیا میں نے کہا دکتور میں نے کہا ویتو واللہ کہ اللہ کی قسم مجھے مل گیا کہنے گا آپ جہر تو آشاء اللہ بہت زبردستہ پھر اب ضرور بیان کرو کہ تم امت واسطہ ہو تم لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہو اللہ سے ملاتے ہو اللہ کی جنت کا راستہ بتاتے ہو جہنم کی رہوں سے ہٹاتے ہو تم امت واسطہ ہو تمہارا سب سے بڑا عزاز ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کا بتاتے ہو بھوکے کو روٹی کھلانے پر اسے ایک تھندک آتی ہے پیصل کو پانی پیلانے پر اسے ایک سکون ملتا ہے اور جسے اللہ کا نہیں پتا اسے اللہ کا پتا بتا دو تو اس کے روئے روئے میں باغ با کچھے کھل جاتے ہیں اللہ کو انبیاء سب سے پیارے ہیں انبیاء کی تحجد بڑی تھوڑی انبیاء کے روزے بڑے تھوڑے انبیاء کے عبادت بڑی مختصر اور امت کے عبادت بڑی طویل کبھی اللہ کے رسول نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھی کبھی اور کبھی اللہ کے رسول نے ساری رات نفل نہیں پڑے گیارہ رکات تحجد ہے ٹوٹل گیارہ رکات بخاری کے ایک روایت میں پندرہ رکات وہ کبھی کبھی گیارہ رکات سوتے بھی ہیں اُس سے بھی ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں افطار بھی کرتے ہیں عبداللہ بن عمر ساری زندگی کے روزے دار ساری زندگی کے تحجد گزار اور ایسے ہزاروں تابعین تبہ تابعین میں سے ساری زندگی تحجد ساری زندگی روزہ نہ افطار ہے نہ نوم ہے نہ سونا ہے نہ کھانا ہے لیکن میرے نبی کی زندگی میں کھانا بھی ہے سونا بھی ہے اور میرے نبی کی زندگی میں آرام بھی ہے نہ واقع بھی ہیں انبیاء کی زندگی میں عبادت بکسرت نہیں ہے انبیاء کے زندگی میں ایک درد ہے جو کسی اور میں نہیں ہوتا ایک تڑپ ہے جو کسی اور میں نہیں ہوتی کہ یا اللہ تیرے بندے جہنم سے بچ جائیں تیرے بندے تیری پیسہ ان کر لیں یہ اندر میں ایک غم ایک تڑپ ایک قلق جو ان کو بے قرار کرتا ہے رولاتا ہے اور جیسے لوہا پھٹی میں پکھلتا ہے ایسے وہ دعوت کی پھٹی میں پکھلتے ہیں ان کے ہڈیوں تک میں وہ درد اتر جاتا ہے اور رو 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 ان کے آنسو ان کی گالوں پر نشان چھوڑ جاتے ہیں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ساری رات کا رونا ہے میری امت میری امت میری امت ساری رات کا رونا ہے یا اللہ میری امت یہ درد و غم اللہ کا نبی اس امت کو منتقل کر کے گیا ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائیں یہ جنت میں جانے والے بن جائیں چچا کا قاتل ویشی آتا ہے میرا نبی سب سے زیادہ حضرت حمزہ کی لاش پہ رویا ہے سب سے زیادہ ایسا رونا روئے ہیں کہ دور تک آپ کے رونے کی آواز جا رہی تھی ہچکیاں لگ گئیں اور آسمان سے جبریل ہے یا رسول اللہ اللہ پہلے کہہ رہا ہے میرے نبی نہ رو میں نے عرش کے اوپر تیرے چچا کو لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی حمزہ اللہ رسول کے رسول کا شعر ہے نا قطع ہوئے کان قطع ہوئے کلیجہ چیرا ہوئے آنتیں نکل ہوئے ہیں کلیجہ چبایا ہوئے رب ہچکیاں سو رو رہے ہیں یہ قاتل وحشی یہ وحشی چچا کا قاتل کسی نہیں اس کو بتایا جو کلمہ پڑھ لے اسے کچھ نہیں کہتے جان بچا لے انہیں ایسے اپنے موں پر کپڑا لپیٹا ہوا کہ میں پہشانہ جاؤں مسجد نبوی میں داخل ہوئے اللہ کا نبی سر جھکا کے بیٹھے تھے تو اس نے ایسے نقاب اٹھایا اشہدو اللہ علیہ اللہ و اشہدو انکا رسول اللہ تو آپ ایسے ہوئے کیوں ہوئے دیکھا تو آپ نے پہچانا نہیں تو اس صحابہ نے پہچانا وہ نے کہا یا رسول اللہ واشی ٹھک 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 تلواریں نکلیں ہر تلوار بیتاب کہ پہلے 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 میری تلوار اس کے خون سے رنگین ہو اور یہ سعادت مجھے ملے کہ میں حمزہ کے قاتل کو قتل کروں لیکن 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 ورحمت للعالمین جس کے اندر میں ایک بھٹی کی طرح آگ جل رہی تھی کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں جہنم سے بچ جائیں ہم کیا تبلیغ والے رائے کا اختلاف ہو جائے تو بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں رائے کا اختلاف ہم کیا تبلیغ والے ہم کیا کام والے یہ کام والا دیکھو چشا کا قاتل سامنے کھڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں قتل کریں قتل کریں تو ہم نے کہا دعو ہو دعو ہو لَاِسْلَمَ رَجُلٍ وَاہِدٍ اَحَبُّ عَلِيَّ مِنْ قَتْلِ الفِ کافر ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے ایسے انگلے اٹھائی اَوَحْشِيُنْ اَنْتَ کیا تو وَحْشِي ہے کہ اُقْرَدْ بَٹھا اس سے سامنے بٹھایا آپ نے کہا اَخْبَرْنِي كَيْفَ قَتَلْتَ هَمْنِي آپ نے کہا راشی میرا چچا تو شیر تھا تیرے ہاتھوں قتل کیسے ہوگی مجھے سناو تو صحیح تو وحشی کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو وہ حمزہ پر سوتے ہوئے بیوار نہیں کر سکتا مجھے تو مطم بن عدی نے کہا تھا کہ تو حمزہ کو قتل کر دے یا علی کو کر دے یا رسول اللہ کو کر دے تو تو آزاد ہے چونکہ تُعیمہ بن عدی متعم کے بھائی کو حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدر میں قتل کیا تھا تو وہ کہنے لگا مجھے پتا تھا پہرہ ہوگا میں آپ تک نہیں آسکتا اور حمزہ پر میں سوتے ہوئے بھی وار نہیں کر سکتا میں علی کو قتل کرنے کے لئے نکلا تھا کہ میں اس پر پہنچ سکتا ہوں لیکن میرا وار چلتا ہے بے خبری میں غفلت میں تو میں نے علی کو دیکھا لڑتے ہوئے وہ غافل نہیں تھا اس کی تلوار کے ساتھ اس کی نظر بھی گردک کر رہی تھی تو میں نے کہا اس ور بھی میرا وار نہیں چل سکتا پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو میں نے ان کو دیکھا وہ صرف آگے ہی دیکھ رہے تھے دائیں بائیں سے بے خبر تھے اور ان کے دونوں ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ مسلسل آگے با رہے تھے تو میں نے کہا اس پہ میرا وار چل جائے گا چونکہ یہ دائیں بائیں سے غفل ہے تو میں ان کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے ہو کے بیٹھ گیا اُدھر سے مکہ کے لشکر میں سے ایک نے کہا استو تقو انہیں باندھ باندھ کے مارو انہیں باندھ باندھ کے مارو شکست ہو چکی ہے مجمع منتشر ہو چکا ہے کچھ پتہ نہیں چاہا اللہ دوست اور دشمن نے کہا انہیں کہا باندھ باندھ کے مارو تو حضرت حمزہ نے کہا ادھر رہا میں تمہیں بتاؤں کیسے باندھ کے مارا جاتا ہے اس نے جاتا دیکھا حمزہ تو اس نے دور لگائی آگے بھاگا تو حضرت حمزہ اس کے پیچھے بھاگے تو کہنے لگے میری زد میں آگے ہے جو آگے بڑی میری زد میں آگے ہے لیکن قبل اس کے کہ میرا برچہ اس تک پہنچتا ان کی تلوار اس تیزی سے اس کی گردن کے پار ہوئی ہے کہ تلوار پر خون بھی نہیں لگا اور اس کی گردن کٹ کے وہ گئی لیکن وہ میری زد میں آ چکے تھے وہ میں نے سر اٹھایا وہ برچے کو تولا اور مارا تو ان کی آنتوں اور کلیجے کو چیرتا وہ پاہ چلا گیا وہ نے مر کے مجھے یوں دیکھا جب انہیں دیکھا تو مجھے لگا میں ابھی مر جاؤں گا فوت ہو جاؤں گا تو میں بھاگا برچہ چھوڑ کے وہ چار قدم چلے اور گرے اور مجھے آواز آئی ابا امارا ابا امارا ابو امارا آپ کی کوئی نیت ہے تو مجھے پتہ چل گیا کہ میرے برچے نے کام کر دیا ہے تو میں تو اس کا قسم میں یہ اس قضیح میں یہ کر دیکھا سات برس گزر چکے تھے اللہ کے نبی کی پھر داری آنسوں سے تر ہو گئی روتے 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 پھر آپ نے کہا غیب عنی وچھک واشی جب تو میرے پاس آیا گل میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے اس کو بھی جنت کا راستہ بتا دیا ہم کیا تبلیغ والے ہم تو رائے کے اختلاف پر ہی دشمن بن جاتے ویحاک غیب عنی وچھک میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے ہم امت واسطہ ہیں ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں یا ہمارا منصب یا ہماری عزت یا ہماری پہشون یا ہماری بلندی یا ہم اللہ جیسی ذات کے سفیر ہیں قل هذه سبیلی ادعو الاللہ على بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ فما انا من المشرکین اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کیا یہ ہے میرا راستہ وہ کیا ہے ادعو الاللہ اللہ کی تربلتہ پیسے کے ساتھ کہا نہیں بصیرت کے ساتھ ایمانی صفات کے ساتھ اکیلے والا رسول اللہ کا نا انا میں بذات خود ومن اتبعنی اور میری ساری امت میرے وظیفے میں میرے ساتھ شریف ہے کہ ہم اللہ کا پیغام اللہ کی طرف پہنچ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کا پیغام در در گھر گھر پہنچاتے ہیں یہ ہماری عزت ہے یہ ہماری بڑائی ہے اس امت کی جب اللہ جیسی حسی تک پہنچاتے ہیں انسان کمزور ہے ایسے کسی طاقتور کا سہارا چاہیے انسان بھوکا ہے ایسے کسی خزانے والے کا سہارا چاہیے انسان غیر معفود ہے ایسے کسی حفیظ کا سہارا چاہیے انسان کمزور ہے ایسے کسی قوی کا سہارا چاہیے انسان جاہل ہے ایسے کسی علم والے کا سہارا چاہیے انسان ایک ادنا سی مخلوق ہے ایسے کسی بڑے قادر مقدر کا سہارا چاہیے وہ بہر بر میں اور عرش و فرش میں اگر اپنے جیسوں کو ڈھونڈ ہوگے تو قرآن میں ایسی خورصورت مثال دی ہے کہ آہا قرآن مثالوں سے جو بات سمجھاتا ہے کاش اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کی سمجھ لیتا یہ مدرس والوں سے نہیں روتا ہوں کاش تم تھوڑی سی عربی کا ذوق پیدا کرتے مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَا وَإِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سب سے کمزور گھر مکڑی کا پھونک ماری اڑ گیا جاڑو پھر اڑ گیا اور مکڑی سارا زور لگا 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 اپنا تانیبانہ بناتی ہے بنتی ہے اور وہ اس پر آسرا کر کے بیٹھتی ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم مجھے چھوڑ کر کسی اور پہ آسرا کرو گے تو مکڑی کو کبھی دیکھا ہے وہ سوری زندگی لگا دیتی ہے ایک جال گننے پر تمہارے ایک جھوڑو کے تنکے سے وہ اڑ جاتا ہے ساکھ ہو جاتا ہے ساری کائنات کمزور اور تم اس میں کمزور اگر تم میرے سوا کسی اور کو آسرا کسی اور پہ آسرا کرو گے کسی اور کو سہارا بناو گے کسی اور پہ اعتماد کرو گے تو تم وہ مکڑی ہو جس نے وہ چند معمولی سے دھاگوں پر آسرا کیا اور ایک پھونک نے اسے اڑا دیا لہٰذا تم بھی کمزور اور وہ تمہارا جالہ بھی کمزور تم بھی مکڑی اور تمہارا اعتماد اس پر ہے وہ مکڑی کا جالے کی طرح وہ چند 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 وہ دھاگے ہیں جو میرے ایک عمر کے ساتھ فضاء میں دکھر جائیں گے اپنے اللہ کو مطلوب بناؤ وہی قادر وہی مقتدر وہی ملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباري المصدر الغفار القهار الذهاب الرزاق الفتاہ العليم القابض الباسد الخافض الرافع المعز المظل السميع البصير الحكم العادل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الحفيظ المقید العلي العظيم الكريم المجيد المجيد الحكيم البدود الواسع المجيد البعث الشهيد الحق الوكيل القضي المتين الحميد المصي المبد المعيد المحي المنيف الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البرو الطباب المنتقن العفو الرؤوف مالك المنق ذو الجلال والكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهاد البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور جل جلاله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كهبا احد فان تغلوا فقل حسبوا الله لا اله الا هو عليه توكلته ورب العرش العظيم واللهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لا مين الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنت ولا نوم لہو ما في السماوات وما في الارض من بل الذي يشفو عنده الا باذنه يعلم ما بين عیدهم وما خلفهم ولا يحيطونه بشئ من علمه الا بما شاء وسع كرسیه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم یہ اللہ ایسا اللہ تعرف کرانا ذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون کدر بھاگے جا رہے ہو کدر دوڑے جا رہے ہو کدر بھاگے جا رہے ہو کس چیز پر فخر ہے کس چیز پر بڑا ہی ہے کفڑے پر لوہے پر تانے پر پیتل پر چیزوں پر تھاتوں پر سواریوں پر کس پر فخر ہے جو سارے کا سارا مچھر کا پر دھوکے کا گھر اور مکڑی کا جھالا لا تتاوی جاناہ باوت اور بیت العنقبوت وکسارا بن بقیت یا صبح تمعان ماء میرے بھائیوں واللہ کی طرف بلانے والے بنو ساری دنیا پر سب سے بڑا احسان ہے انہیں اللہ کا پتہ بتا دو ساری دنیا پر احسان ہے انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دو ان دو جیسا قائنات میں کوئی نہیں انسانیت کا امدر یہ ہماری میراج ہے یہ ہماری شرافت ہے یہ ہماری عزت ہے کہ اللہ ہمیں کہہ رہا کہو کہو میرے نبی کہو کیا ہیدہی سبیلی ہیدہی ذیلکہ نہیں ہیدہی تلکہ نہیں ہیدہی میں کہتا ہوں ذیلکہ میرے آگے کئی ہزار کا مجمعہ بیٹھا ہوئے تمہیں کیا خبر میں نے کس پہ کس طرف انگلی اٹھائی تو بات مبہم ہو گئی وضاحت چاہو گے ملسا کس کی طرف ایش آ رہا ہے کس کی طرف ایش آ رہا ہے اس انگلی کے سامنے کئی ہزار نوجوان آ رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا میں کدھر انگلی اٹھا رہا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھو گے کس کی طرف ایش آ رہا ہے اور جب میں یوں کر دوں انگلی رکھتی میں نے کار رکھی ہے مائی کے اوپر اب آپ میں سے کسی کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا مطلب لے رہے ہیں کیا مراد لے رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں تو میرے اللہ نے کہا انگلی رکھو ہا ذیہی انگلی رکھو ہا ذیہی تاکہ دوبارہ پوچھنا نہ پڑے ہا ذیہی کیا یہ 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 کیا سبیلی یہ میرا راستہ ہے انگلی رکھنے کے بعد اب تمہیں پوچھنا نہ پڑے گا یہ میرا راستہ ہے کونسا ہے راستہ یا اللہ ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف بلا سا ہوں ہا ذیہی اور سبیلی ہا ذیہی کو اگر اللہ چاہتا تو یوں بھی کہہ سکتا تقل ہا ذا سبیلی کہو یہ میرا راستہ ہے کیونکہ سبیل مذکر بھی آتا ہے مونس بھی آتا ہے ہا ذیہی سبیلی بھی ٹھیک ہے اور ہا ذا سبیلی بھی ٹھیک ہے ہا ذیہی سبیلی ہیں ہا ذیہی کا لفظ لاکر یہ اشارہ ہے کہ تبلیغ کا کام محبت اور الفت کا کام ہے یہ دان ڈپٹ کا یہ حکم کا یہ عمر کا اور نہیں کا نہیں یہ محبت کا کیسے ہا ذیہی تانیز مونس سنفنادک عورت عورت کو ڈھنڈے سے جو چلاتے ہیں وہ ساری زندگی گھر میں خوشی نہیں دیکھ سکتے اور جو محبت سے چلاتے ہیں ان کا گھر خوشیوں سے پھر جاتا ہے عورت کمزور نازک تو اس میں اشارہ ہے کہ تبلیغ کا کام محبت کا ہے تبلیغ کا کام الفت کا ہے تبلیغ کا کام ستاری کا ہے تبلیغ کا کام درگزر سے چلتا ہے الفت و محبت سے چلتا ہے سارا دین ہی الفت و محبت ہے صرف ایک دعوت نہیں پورے دین کا سب سے بڑا عمل میرے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے تو صحابہ نے کہا الجہاد جہاد سب سے مضبوط عمل میرے نبی نے کہا وَحَسَنُنْ وَمَا هُوَ بِهِ ہاں 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 جہاد بڑا اچھا عمل ہے سب سے مضبوط نہیں ہے ان کا السلام بھی بڑا خوبصورت عمل ہے وہ نہیں سب سے مضبوط نہیں ان کا جی الحج حج کہاں حج بھی بہت اچھا ہے پر وہ نہیں وہ نہیں کہا جی روزہ کہاں روزہ بھی بہت اچھا ہے پر وہ نہیں وہ نہیں تو کہا یا رسول اللہ اللہ هو رسولہ عالم پھر آپ جانو اور آپ کا رب جانے ہمیں تو جو پتا تھا بتا دیا تو میرے نبی نے فرمایا اِنَّ اَوْفَقْعُرَ الْإِسْلَامِ الْحَبُّ الْإِلَّا اسلام کا سب سے مضبوط عمل صرف تبلیغ کا نہیں اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپ اسم اللہ کے لئے محبت کرنا ہے دین تو سراسر محبت کا نام ہے دین تو سراسر عزت دینے کا نام ہے دین تو سراسر ستاری کا نام ہے عیب بھونگنا پکڑی اشالنا کمیاں پکڑنا سو خوبیوں میں ایک کمی پکڑ کے اسے رسوا کرنا یہ کونسا دین ہے یہ کونسا شریعت ہے یہ کونسا مزاج دین ہے میرے نبی کے سامنے معزِ اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ کہا یا رسول اللہ طحرنی مجھے پاک کرو میں گناہ کر بیٹھا ہوں اقرار زبان سے بھاری محفل اور میرا نبیوں تمہیں پھر بھائے چلے لَعَلَّكَ قَبَّلْتَا کوئی نہیں زنا کیا تونے چیومہ ہوگا تو وہ ادھر آتا ہے سامنے یا رسول اللہ طحرنی فقد ذنی مجھے پاک کریں مجھ سے گناہ ہو گیا آپ نے یوں مو پھر لیا کہ چلے گا لَعَلَّكَ قَبَّلْتَا نہیں 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 تجھ سے کوئی برائی نہیں ہوئے تم نے بوسہ لے لیا تھا وہ پھر ادھر آتا ہے یا رسول اللہ طحرنی فقد ذنی مجھے پاک کریں مجھ سے ہو چکا ہے زاجِ شریعت ہے کہ چادر ڈالو چادر ڈالو تم دور بھی نہیں لگا کہ عیب دیکھو یہ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں یہ مولوی یہ کرتے ہیں یہ مدرسے والے یہ کرتے ہیں اور یہ والے یہ کرتے ہیں یہ داڑیوں والے یہ کرتے ہیں یہ مدرسے والے یہ کرتے ہیں اور یہ والے یہ کرتے ہیں یہ داڑیوں والے یہ کرتے ہیں یہ حج یہ کرتے ہیں تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلِ صدچ اقبل بول کے تو اپنے پیرہن کے چاکتوں پہلے رفو کر لے کبھی اپنے اندر بھی نگاہ دوڑاؤ کبھی اپنے اندر بھی دیکھو کہ اندر میں تمہیں غلاستیں کبھی اپنی دیکھا کرو تو تمہیں ہر آدمی اچھا نظر آئے گا دلدر یا سمندروں ڈوگے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھڑے وچے بنجمو ہونے ہو جو اوروں کے عیب دیکھتا ہے اللہ اسے اپنے عیبوں سے محروم کر دیتا ہے اسے اپنے عیب نظر ہی نہیں آتا ہے آئے 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 پتہ شیطان نیک لوگوں کو کسے پنساتا ہے شراب نہ بلوا سکا زنا نہ کروا سکا چوری نہ کروا سکا جھوٹ نہ بلوا سکا سود نہ کھلا سکا انہیں بڑے بڑے گانے نہ سنوا سکا یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے مجھے بچ گئے تو اس نے یہاں آکے اس کو مار دی اوروں کی کمیاں پکڑوا اپنی خوبیاں دیکھا اوروں کے عیب دیکھا اور اوروں کے بارے میں بغض اور اوروں کے بارے میں حقارت اور اوروں کے بارے میں کمی یہ شیطان کا تیر بہدف وہا رہے جو نیک لوگوں پہ بے خطا چلتا ہے کوئی نصیب والا ہوتا ہے جو اس سے بچتا ہے ہاں دی ہی دین محبت سے چلتا ہے دین زبروستی نہیں نافذ ہوتا نہیں ہوتا جب چار دفعہ پوری ہو گئی تو میرے نبی نے پانچویں دفعہ تدویر کی میں اسے بچا دوں میں اسے بچا دوں تو آپ نے فرمایا کیا یہ پاگل تو نہیں کوئی ایک آدمی محفل میں کہہ دیتا ہے یہ پاگل ہے تو آپ اسے اٹھا دیتا ہے کہا نہیں یا رسول اللہ پاگل نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے پانچھتی تدبیر اختیار کی اسکراننہو جو کہا شراب تو نے پی ہوئی نشے میں تو نہیں بول رہا کوئی ایک آدمی جھوٹے سے بھی کہہ دیتا ہے نشے میں ہے تو آپ کہتے ہیں چلو 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 پھر اللہ کی تقدیر غالب تھی کہا نہیں یا رسول اللہ نشے میں بھی نہیں ہے کہا اچھا پھر اللہ کی شریعت کو پورا کرو یہ مزاج ہے ہاں دی ہی ہاں دی ہی محبت دین سراسر محبت ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے دعوت بھی پیغام محبت ہے دعوت بھی پیغام الفت ہے دوہوں کو قریب کرو تو پہلے ہی سہمیں ڈرے ہوئے ہیں سبیلی سبیلی سبیل سبیل کس کو کہتے ہیں راستے کو پہ سبیل کا اصل مطلب کیا ہے بارش بارش آسمان کی بارش آسمان سے وہ پانی جو بادلوں سے جدا ہو زمین پہ پہنچانا ہو اس کو کہتے ہیں سبل سبل اللہ نے دعوت کے کام کو تشبیح دی ہے بارش کے پانی کے ساتھ بارش کا پانی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے دعوت کا کام دلوں کے مردہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے آسمان کا پانی سہراؤں کو سرسبز کر دیتا ہے دعوت کا پانی اندر کے سہراؤں کو سرسبز کر دیتا ہے ایمان سے تقوی سے اور بارش کا پانی سب سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے دعوت کی محنت سب سے زیادہ حلاوت والی سب سے زیادہ میٹھاس والی محنت ہے اور یہ سب سے زیادہ بارش کا پانی سب سے زیادہ صاف ہوتا ہے پاک ہوتا ہے ایسے ہی دعوت کا کام یہ سب سے زیادہ پاک ہوتا ہے صاف ہوتا ہے بارش کا پانی سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے کہ کوس و کوزا کے رنگ جو بکھرتے ہیں وہ بارش کے پانی سے بکھرتے ہیں وہ باریک ذرات اور قطرات جو نیچے نہیں گر سکتے اور ہوا ان کو اٹھا سکتی ہے بارش کے وہ قطرے زمین پر گرتے ہیں جنہیں ہوا اٹھا نہ سکے باقی باریک باریک پانی کے قطرے جو فضاء میں کھڑے رہتے ہیں جب اس پر سورج کی شوئیں پڑتی ہیں تو سارا عالم ساتھ رنگ کی مالہ پہن کے اپنے حسن کے جلوے دکھاتا ہے ایسے ہی یہ دعوت جب زندہ ہوتی ہے اور اس پر قرآن کا نور پڑتا ہے تو پھر حسن و جمال سے کائنات پر جاتی ہے اور دنیا ایسے انسانوں کو دیکھتی ہے جن کے وجود سے کائنات میں بہار آ جاتی ہے رونک آ جاتی ہے جن کے وجود سے ساری دھرتی میں خیر اور برکت کے فیصلے ہوتے ہیں اور ساری دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی ہے سبیل سبیل اب اس کو جتنا مرضی پھیلاتے جاؤ میں نے صرف چند اشارے کر دیئے صرف چند اشارے ہیں اس کو کتنا پھیلاؤ گے ساری رات بولتے رو اس آیت میں گنجائش موجود ہے ہاں دی ہی تولیغ محبت سے کرو ڈانڈفت سے نہ کرو عمر نہیں سے نہ کرو بعضوں کو چڑ جاتی ہے نا ہم نے ہدایت میں سنا تھا ٹھائی گھنٹے تعلیم کرنی اٹھائی کرنی بھمیں بھوٹے پیٹے درد بھمیں کانٹے درد ممبر سے تو اعلیٰ درجے کی بات کی جائے ممبر سے کمزور بات نہیں ہو سکتی لیکن تم دیکھو لوگوں کی صلاحیت تم دیکھو لوگوں کی استعداد پہلا زمیداروں کا جوڑ عبدالحاب صاحب تبلیغ کی سب سے عظیم نشانی بلکہ اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی زمیداروں کا پہلا جوڑ پہلا جوڑ اور عبدالحاب صاحب تشکیل فرما رہی ہیں جب آپ حضرات لہور آئیں تو رینڈ بھی آ جایا کریں یہ تشکیل ہو رہی ہے میں حقہ حقہ حیران چونکہ اس وقت پیش پیش سے میں سن رہا تشکیل کیا ہو رہی ہے جب آپ حضرات آپ کو لہور تو آتے ہی رہتے ہیں اپنے کسی کام آتی رہتے ہیں جب آپ لہور تشریف لائیں تو گھنٹے دو گھنٹے کیلئے ہمارے پاس بھی آ جایا کریں یہ تشکیل ہو رہی تھی تو محبت سے سب کو کھین سکتے ہو اور حکم سے لوگوں کے میں نفرتوں کے بیچ ایسے کانٹے چھپیں گے کہ ساری ذہن کی چنتے رہو نہ چنپا ہو گئے پھر ان دونوں کو جور دو میں نے حاضی الگ بیان کیا سبیل الگ بیان کیا یہ میرا راستہ ہے کیا میں تبلیغ کرتا ہوں میں اللہ کی طرف بڑھاتا ہوں اللہ کی طرف صرف تبلیغی جماعت والے نہیں 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 کون انا کون ہے محمد ابن عبداللہ کون محمد ابن عبداللہ دو جہان کی سرداری والا جنت کی چابی والا قاب قوسین کے مقام والا مقام محمود کو رونق بخشنے والا شفاعت قبرہ کا حامل شفاعت قبرہ کا حامل اللہ کا جھنڈا پکڑنے والا خوز خوز پوسر پہ امت کے پیاسوں کو پانی پلانے والا گناہ داروں کی شفاعت کرنے والا اور پلسرات سے سلم سلم کی دعائیں کرنے والا اور جنت میں اپنی امت کو لے کر چلنے والا جنت کا دروازہ کھٹ کھٹانے والا سب سے پہلے جنت میں جانے والا اور اس کے ساتھ بلال اس کی سواری کی نگام پکڑنے والا اور اس کے ساتھ اس کے امت کے فقراء مساکین ورحمت للعالمین وبد دحاء واللیل ادا سجاوالا جس کے لئے میرا رب جس کو تسلی دینے کے لئے قسمیں کھائے و جس کے لئے میرا رب اس کے حسلہ زائی کے لئے کسمیں کھائے صفائی کے لئے کسمیں کھائے والنجم اذا اهلا ما ضل صاحبكم وما غضا وما ينتخونی الهو انهو الا وحی یوحا علمه شديد القو ذو مرہ فستو وهو بالعفق الاعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنا والضحاء واللیل اذا سجاو ما اودعك ربك وما قلا وللاخر تخير لک من الاولا بل سوف یعطیك ربك فطالدہ علمنا شرح لک صدرک و بضعنا عنک وزرک اللذی انقض ظہرک و رفعنا لک ذکرک انا اعطیناکا الکوفر فصل لربك ونحر انا شانیکا هو الابتر و محمد الرسول اللہ جو اسی مہینے آیا اور اسی مہینے گیا جو پیر کو آیا پیر کو گیا اسی مہینے میں دنیا کو رونق بخشی اسی مہینے میں کائنات کو حسین اور غوطہ ہوا شور کی تشلق یو هستی ہے یو هستی ہے جو آدم تق ابن نسل كسات معفوضا ہے محمد بن عبدالله بن عبد المتلب بن حاشم بن عبد المناب بن قسيم بن كلاب بن مرہ بن كعب بن لغيم بن غالب بن فهر بن مالک بن نذر بن كنانم بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مدر بن نذار بن معد بن عدمان بن اوت بن هميسع بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن اوبين بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاب بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحم بن ارعوى بن عيذي بن زيشان بن عيصر بن اقناب بن ايهان بن مقسر بن ناحف بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن امراهیم بن آذر بن ناہور بن سروچ بن رهور بن فائش بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوعه بن لامك بن نتوشاله بن ادريس بن يرد بن مله الایل بن قینان بن آنوش بن شیس واربین عدم علیه السلاة والسلام قل هذه سبیلی ادعو الاللہ حلا بصیرتن کہو یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کیا بلاتا ہوں کون ہو انا میں بذات خود کون محمد بن عبداللہ القرشی الحاشمی المکی المدنی کون میں محمد الرسول اللہ تو کیا رسول آپ اکیلے ہو اکیلے نہیں اکیلے نہیں ومن اتبعنی پنڈی والے اسلام آدھ والے سب میرے ساتھ ہیں کرے نہ کرے ان کی مرضی ہیں وہ میرے ساتھ ہیں میری محنت میں شریک ہیں آنا یہ جو آنا ہے آنا آنا کی مثال دیتا ہوں یہ نہیں کھڑے ہوتے ریل کے ڈبے کھڑے ہوتے ہیں لائن پر کھڑے ہوتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتے ان کو انجن کھینچنے کے لیے آتا ہے تو اس کا ایک ایسے ڈنڈا ہوتا ہے تو انجن آئے کا لگتا ہے ٹھک وہ سورے ڈبوں میں حرکت ہوتی پھر وہ اس میں ڈنڈا پڑتا ہے پھر جو اس کو کھینچتا ہے تو پنڈی سے کھینچ کے کراچی پہنچاتا ہے یہ آنا وہ انجن کے ڈنڈے کی طرح ہے کہ محمد مصفاس یہ جو آنا کا لفظ ہے نا اس نے بڑی شان پیدا کی ہے اور بڑا جمال پیدا کیا ہے آیت میں کہ آنا آیا اور امت کے چھکڑے کھڑے تھے چھکڑے کھڑے تھے اور سارے کے سارے بے نیاز کھڑے تھے کہ ایک دم آنا نے آکا پکڑا اور کھینچا اور تبلیغ کے راستے پہ دوڑا کر اللہ تک پہنچا دیا راستے سے ایک انتشبیح دی ہے تبلیغ کوئی راستہ ہے تبلیغ تو ایک معنوی کام ہے آپ جو کسی کو گشت میں دعویٰ دیتے ہو تو کوئی سڑک ہوتی ہے بیٹھ کے تعلیم کرتے ہو کوئی سڑک ہوتی ہے تبلیغ تو ایک صفاتی محنت ہے تو راستے سے ایک انتشبیح دی ہے راستے سے آپ لوگ یہاں سے اٹھو گے اپنی اپنی سواریوں میں بیٹھو گے سٹارٹ کرو گے تو نفسیاتی طور پر ایک دم آپ کہو گے چلو اب گھر پہنچ گئے اب گھر آ گیا اب دس منٹ میں پہنچ گئے پندرہ میں آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں تو میرا رب میں قربان جاؤں کیا سونا قرآن دے دیا ہمیں بصیرت سواری ہے تبلیغ راستہ ہے تبلیغ والا اس سواری پہ سوار ہے دعوت دینے والا یہ سوار ہے بصیرت اس کی سواری ہے اور راستہ اس کا دعوت ہے یہ اس بصیرت کی سواری پر سوار ہو کر دعوت کے راستے پر جب سفر کرے گا تو یہ کہاں پہنچے گا یا اللہ یہ اللہ تک پہنچ جائے گا اسے اللہ مل جائے گا یہ اللہ کو پا لے گا اور اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا اللہ کو نہ پایا تو کچھ بھی نہ پایا ہاں قل حید ہی سبیلی اب دنوں کو کٹھا کر دو حید ہی سبیلی کو کٹھا کر دو ان سے کہو کیا یا اللہ کیا کہوں کہو یہ میرا راستہ ہے کہو یہ میرا راستہ ہے ان سے کہو یہ میرا راستہ ہے قل حید ہی سبیلی کہو یہ میرا راستہ ہے کیا ادعو علی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتو یہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے لکھی ہوئی کتاب نہیں زندہ کتاب ہے ایک بولنے والے کا کلام ہے کلام یہ کلام ہے اور آپ میں گھنٹے سے بول رہا ہوں تو کبھی میرے لہجے میں بلندی آ جاتی ہے کبھی پستی آ جاتی ہے کبھی تیزی آ جاتی ہے یہ فطری چیز ہے ایک طرح تم نہیں چل سکتے تمہارا گراف ایسے چلتا ہے ایسے چلتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے یہ یوں چلتا ہے یوں چلتا ہے موجوں کی طرح لہروں کی طرح ہوا کی طرح تو یہ ہاتھی سبیلی اس میں ایک لہجہ ہے لہجہ کیونکہ یہ تفسیروں سے میں نہیں بتا رہا ہوں عرب بدوں کی صحبت سے میں رہ رہ کر مجھے عربی کے لہجے سمجھ میں آئے کہ یہاں کس لہجے میں بات ہو رہی ہے تم اپنی مثال پہ لے سمجھو میں آپ سے کہتا ہوں مولی براہی میں کیا بات ہو کیا بات ہو تو آپ سمجھو گے کہ بھئی یہ کچھ سوال کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے تو اب سوال ہے یا حیرت ہے ہے نا تو میں کہا اے کیا بات ہے تو اب کیا ہے اب تو لڑائی ہے نا لیکن لفظ تو ایک ہے نا ایک لفظ ہے نا تو اس میں مطلب کیسے بدلا ہے لہجے سے لہجے سے لہجے کی فہم اہلِ زبان کی صحبت سے آتی ہے کتاب سے نہیں آتی ہے لغت کی کتاب سے نہیں آتی ہے اہلِ زبان کی صحبت سے لہجے کی سمجھ آتی ہے عرب کو فخر تھا اپنے نصب پر اپنے حسب پر اپنی فصاحت پر اپنی بلاغت پر بقائدہ بنو تمیم کا وفد آیا محمد اخرج علینا خطیبک یہ ہمارا خطیب ہے یہ خطبہ دے گا اس کی ٹکر کا خطبہ دے کے دکھاؤ یہ ہمارا شاعر ہے یہ شعر کہے گا اس کی ٹکر کے شعر کہہ کے دکھاؤ تو اگر تمہارا خطیب اور شاعر ہمارے خطیب اور شاعر سے امدہ کلام کہہ گے تو ہم کلمہ پڑ جائیں گے لو بھئی یہ تبلیغ ہو رہے ہیں تبلیغ کیلئے صرف ایک بات نہیں آتا تو نہیں کیا کیا داؤ ہیں دکاندار ہر گاہ سے ایک بات کرتا ہے کیا کیا پتے پھینکتا ہے وہ کیا کیا پتے پھینکتا ہے اور انسان کی الگ نفسیات ہے اس نفسیات کو جب تک نہیں چھیڑو گے وہ تمہاری نہیں سنے گا تو آپ نے کہا سنو تو ان کا کھڑا ہو گیا خطیب جب وہ ختم اس نے بات ختم کے داؤ میں کہا یا ثابت قوم عجب عن اللہ ورسول ہے ثابت اٹھ اور اللہ اس کا رسول کی طرف سے جواب تھا وہ تو تیاری کر کے آیا تھا ثابت بن قیس بن شماس نے فلبتی خطبہ پڑا پھر ان کا شائر کھڑا ہوا اس نے اشار کہے تو آپ نے کہا یا حسان قوم حسان اٹھ اور اللہ اس کا رسول کی طرف سے جواب لے پھر حسان نے فلبتی کہا تو وہ اقرب نے حابس کہنے لگا ان کا خطیب ہمارے خطیب سے عمدہ ان کا شائر ہمارے شائر سے عمدہ لہذا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں یہ بھی کچھ دلیل ہے ہر انسان کے لئے الگ چیز ہے رکانہ رکانہ نے کیسے کلمہ پڑھا کچھ تھی وہ مکہ یہاں سے آ رہا تھا جنگل میں تو آپ نے کہا رکانہ کلمہ پڑھو گے کہا نہیں میں پہلوانوں مجھے گرہ دو تو پھر پڑھ لوں گا تو آپ نے کہا آ جاؤ تو آپ نے اٹھا ہمارا زمین پر اس سے سوری زندگی اس کی کمر نہیں لگی وہ حیران ہو گیا کہنے اگر لگتا ہے میرا پاؤں فسل گیا پھر آو آپ نے پھر اٹھا ہمارا زمین پر کہنے کہ اب بول کہنے کہ اب بھی نہیں پڑھوں گا کہنے کہ مکہ میں بتا دوں کہ میں نے تمہیں گرا دیا کہ نا 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 کسیوں نہ بتاؤں میں کلمہ پڑھتا ہوں میں کلمہ پڑھتا ہوں لے مسلمان ہوگا ہر آدمی کی الگ نفسیات ہے ہر ایک سے ایک ہی بات نہیں چل سکتا حیاء تو صحابہ صرف پڑھو عظیم کتاب عظیم کتاب ایک اور مثال دیتا ہوں ایک آدمی کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے نہیں لے کر آتا کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے السلاح ملی ہے تو آپ محسوس کردیں اس کے لہجے میں ایک فخر ہے ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرا گھر ہے جو آدمی نیا گھر باناتا ہے کہتا میرا گھر ہے جس کے پاس بچارے پرانی سزوکیت وہ کہتا ہے اپنی ہے بس اپنی ہے وہ تھوڑا کہتا ہے میری گاڑی ہے سائیکل والا کہہ سکتا ہے یہ میرا سائیکل ہے کہہ سکتا ہے ڈائی مرلے والا کہہ سکتا ہے یہ میرا گھر ہے وہ کہتا ہے یہ غریب بندہ جاؤں پڑا ہے ہاں دو چار کنال وہ کہتا ہے یہ ہمارا فارم ہاؤس ہے تو اس کے لہجے میں ایک اٹھان ہوتی ہے اٹھان جو اہل زبان سمجھتے ہیں دوسرے نہیں سمجھتے ہیں آپ آسانی سے سمجھ لوگے کہ یہ آدمی اٹھ کے بول رہا ہے یا جھک کے بول رہا ہے تو قل ہیدی ہی سبیلی میں اٹھا کے بلوارا اٹھا کے کہہ میرا نبی ان کو گھوڑوں پہ فخر ان کو شاعری پہ فخر ان کو خطابت پہ فخر ان کو قبائل پہ فخر ان کو اپنے عصبیت پہ فخر دلیری پہ فخر شجاعت پہ فخر لڑائی مارکوٹائی پہ فخر اپنے قتل و غارت کو اپنی شاعری میں بیان کر کے فخر کر رہا ہے انترہ سبا معلقہ کا شاعر ہے وہ اپنے ظلم کو جحالت کو قتل و غارت کو فخر سے دین کر رہا ہے تو عرب کے فخر کے معیار مختلف تھے فخر کے معیار الگ الگ تھے تو بیچ میں قرآن آیا قل کیے میرے حبیب ہاتھی سبیلی یہ ہے میرا راستہ میں کہتا ہوں یہ ہے میرا راستہ پھر میں کہتا ہوں یہ ہے میرا راستہ فرق آگیا نہ آگیا پہلے لہجے میں خبر ہے دوسرے لہجے میں بلندی ہے کام کر رہے ہیں کام ہے کام ہے کیا ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف بولا تو مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ شمنیاد نہیں یہ بھولی گئے کہ امت کا کام کیا ہے انڈے سے نکلتے ہی پنچھی پکڑا گیا سیاد شکاری کے ہاتھ ہوں آنکھ کھلی تو پنجرے میں تھا پہلی میں دانا بھی تھا پانی بھی تھا پانی پینا دانا کھانا پنجرے کی دیواروں سے لگ کے سو جانا اس نے اسی کوئی زندگی سمجھ لیا تھا ایک دن سیاد کو رحم آیا اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا تو بیٹا اڑ جا جا چمن کو تو آگے کہتا ہے تاب پرواز میں میں تو ارنا بھول چکا راہ شمنیاد نہیں ار بھی لوں تو مجھے تو پتہ نہیں کس چمن سے مجھے لے کر آئے تھے کس گھنسلے سے تم نے اٹھایا تھا وہ فریب خوردہ شاہی جو پلاہ کر گسم میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہدہ سے قل قوہ میرے نبی کیا ہادہی سبیلی یہ ہے میرا راستہ کیا ہے ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف بلاتہ علی بصیرت اس کا زادرہ پیسہ سواری نہیں ہے بصیرت ایمانی صفات یہ چھے نمبر کو جمع کرو تو بصیرت بن جاتا ہے صفات ایمان چھے تو موٹی چیزیں ہیں جتنی ایمانی صفات ہیں ان کو جمع کر کے اس کا رست نکالو تو لفظ بصیرت اس پر صادقاتا ہے کہ یہ دعوت کا کام اسمت کو ملا صفات کے ساتھ صفات اس کا ذخیرہ ہے صفات اس کا زادرہ ہے ایمانی صفات ایمانی صفات یہ پھری پڑی ہیں کتابیں وہ ساری ایمانی صفات اس تبلیغ کا زیور ہیں راستے کا سامان ہیں سواری ہیں زادرہ ہیں جو یہ اپنا یہ زیور بنا لے گا یہ سواری قبول کر لے گا اللہ سارے عالم میں اس سے کام لے لے گا پوری کر دوں آیت وَسُبْحَانَ اللَّهُ وَمَا أَنَ مِنَ الْمَشْرِقِ یہ کیوں کہا ہے وَسُبْحَانَ اللَّهُ وَمَا أَنَ مِنَ الْمَشْرِقِ پہلے ہمیں اللہ نے اوپر اٹھایا کہو ہمارا کام دعوت الاللہ ہے تو اس میں سارے تو ایک ظرف کے نہیں ہوں گے کوئی میرے جیسے کم ظرف بھی ہوں گے جو فخر میں آ جائیں گے جو عجب میں آ جائیں گے جو تکبر میں آ جائیں گے تو دعوت دیتے دیتے جہنم میں جاگے رہیں گے تو ان کو نیچے لانے کے لئے ان کو نیچے لانے کے لئے وَسُبْحَانَ اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهُ اللہ کہہ رہا ہے اعتراف کرو کہ یا اللہ تو تو سبوح ہے قدوس ہے میں تیری طرف بلانے کا حق کہاں ادا کر سکتا وَسُبْحَانَ اللَّهُ یہ اللہ کسے کہہ لبا رہا ہے اپنے نبی سے جس کی دعوت اتنے اعلیٰ پیمانے پر گئی کہ اللہ نے روک دیا کہ نا 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 اتنا کام نہ کر فَلَا تَبْحَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ اتنا دعوت میں نہ لگ کہ تو خود ہی حلاق ہو جائے یہ اتنے اعلیٰ پیمانے پر پہنچا ہے اس کو سنا کر ہمیں سکھا رہا ہے اللہ کا نبی تو پاک ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں طاہر متاہر ہوتے ہیں ان میں کہاں یہ چیز آ سکتی ہے لیکن امت نے یہ کام کرنا تھا تو ان کے لیول برابر کرنے کے لئے ہم کام والے ہیں ہم کام والے ہیں یہ بہت کانوں میں یہ آواز پڑی ہے نوجوانوں سے جس میں عجب بھی شامل ہوتا ہے ایک تکبر بھی شامل ہوتا ہے اور اور محنتوں کی حکارت شامل ہوتی ہے تبلیغ کا کام تو ہر چیز کو عزت دینا ہے کوئی تقابل نہیں کوئی تقابل نہیں تبلیغ کے فضائل سے قرآن حدیث بھرے پڑے ہیں مقابلہ کیوں کرتے ہیں تقابل جہالت تقابل تکبر سے پیدا ہوتا ہے وَسُبْحَانَ اللَّهُ میرے جیسے آپ جیسے کو نیچے لانے کے وَسُبْحَانَ اللَّهُ کیا مطلب ہے یا اللہ کون تیری طرف بلانے کا حق ادا کر سکتا ہے تو تو سبحان ہے ایک آیت اور جوڑ دو تو پھر یہ سبحان اللہ اور واضح ہو جائے گا قُل لوکان البحر مدادا میرے بندو پنڈی چھوڑو اسلام آباد چھوڑو کراچی آؤ ساحل پر بیٹھ جاؤ امریکہ والو افریقہ والو یورو والو ایشیا والو آسٹریلیا والو سہرا کے لوگ جنگل کے لوگ اور جزیروں کے لوگ سارے سمندروں پر آ جاؤ اور یہ لو مدادا میں نے سمندر کو سیاہی بنا دیا وَالْبَحْرِ يُمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَتُ عَبْعُرُ اور میں اس کے ساتھ سات سمندروں کو بھی سیاہی بنا دیا وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ اَقْلَامِ پوری دنیا کے درختوں کو کٹ کر میں نے قلم بنا دیا آج کے درخت نہیں مَا مَا فِي الْأَرْضِ کا مطلب ہے جو درخت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ضائع ہو گئے جو درخت آئندہ پیدا ہونے والے ہیں جو موجود ہیں یہ سارے اللہ جمع کر کے کٹ کے قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں پکڑائے دھرتی کو سفحات میں بدلے سمندر کو سیاہی میں بدلے اب تم اللہ کی طرف بلانا شروع کرو تحریر کے ذریعے تعریف کرنا شروع کرو تحریر کے ذریعے اس کی عظمت بڑائی کبریائی حیبت جلال جبروت اس کی قدوسیت حیمنت جب اس ہر شاہب بلتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ تمہارا لکت لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ سمندر خوشک ہو جائیں گے کلم ٹوٹ جائیں گے تمہارے رب کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا چاہئے تنے سمندر اور لے کر آؤ وَسُبْحَانَ اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهُ یا اللہ کون کون یہ مقیم صاحب ہیں یہ روزانہ جڑنے والے صاحب ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهُ یا اللہ کون حق ادا کر سکتا یہ انہیں تو ساری زندگی دے دی ہے وَسُبْحَانَ اللَّهُ کون حق ادا کر سکتا انہیں تو جان مال سب کچھ کھپا دیا لٹا دیا وَسُبْحَانَ اللَّهُ یا اللہ کون کون تیری تعریف کو پہنچوئے کہاں ترسائی ہو سکتی ہے تیری عظمتوں تیری بلندیوں تیری کی بریائی تک کہاں رسائی ہو سکتی ہے لیکن کرنا ضرور ہے چھوڑنا تو ہے نہیں کرنا ضرور ہے لیکن اس اعتراف کے ساتھ کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِ اوہو ایک مثال دیتا ہوں پھر ہی اس آیت کا موقع سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہو میں شرق والوں میں سے نہیں ہوں میں شرق والوں میں سے نہیں ہوں جو لڑکا تیر تیس نمبر لے کر پاس ہوتا ہے اس پر فیل ہونے کا الزام تو آ نہیں سکتا اور پاس ہونے کی مبارک نہیں دی جا سکتی تیتی نمبرہ دو اچار پا منا تو پاس ہونے کی فیل ہونے کی اس کو ملامت نہیں کی جا سکتی اور پاس ہونے کی اسے مبارک نہیں دی جا سکتی اس لئے کو تو مر مر کے بچارہ پاس ہو رہا ہے مشکل سے تیتیس نمبر لے گا اسلام کا آخری درجہ کیا ہے کہ آدمی شرک نہ کرے یہ آخری درست لو لقیتنی بقراب الارض خطایا لو جیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیعہ لغرت لک ولا قبالی اسلام کا آخری درجہ یہ ہے کہ شرک نہ کرے یہ آخری درجہ کوئی نماز نہیں کوئی روزہ نہیں کوئی حج نہیں کوئی زکاة نہیں اور ہر عیب میں مقتلع ہے لیکن شرک نہیں ہے تو یہ اسلام کا آخری درجہ ہے تیتیس نمبر ہماری جماعت گئی عظمیدارہ چونیاں تو وہاں وہ کہنے گئے اگر چودری حاکم کو صدق کرو تو اسا منی تبلیغ دا کوئی کام کام میں ایک بندہ ٹھیک ہو جا گئے ساری تصیل آرام نال ستی راست تو ہم نے چودری حاکم کے پاس جماعت بچ وہ چودری حاکم آیا چھے فٹ سے اوپر قد اور ایسا ڈیل ڈال بڑی بڑی موچیں بڑے بڑے وال پھیٹ پنجابی بلمبہ تیمت جس کے وہ ڈب نیچے تک گئے ہوئے کھلا کرتا وہ میرے آگے بٹھا دیا میں تو کوئی ہمیں چودری بنیا بٹھا دے ہدایت کا کوئی وقت مقرر ہوتا ہے بات کا کیا ہوتا ہے جل تو اللہ کھولتا ہے گرین تو اللہ کھولتا ہے میں نے کوئی میرے خیالے پندہ نمینت سے بات کی ہو گئی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اس سے کہنے گا میری بات کاٹ دی کہنے گا مولی صاحب ایک شرک نہیں کی تا باقی ہر گناہ کر چھڑے وَمَا أَنَا مِنَ الْمَشْرِقِينَ تیتیس نمبر ایک شرک نہیں کی تا باقی ہر گناہ کر چھڑے تو وہ ہمارے ساتھ رہا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بدلا ایک رات کیا ہوتی ہے سال سال لگا کے زندگی نہیں بدلتی اس نے جاتے ہی چوریاں واپس کی ڈاکے واپس کی لوگوں کی زمین دبائی ہوئی تھی وہ واپس کی جب اس کو لا رہے تھے لا رہے تھے مسجد میں وہ گاؤں میں رہتا تھا شہر لا رہے تھے تو راستے میں جو پولیس بیریئر ہوتے ہیں وہاں پولیس والے کھڑا تھا تو اس نے جب گاڑی ذرا آئس تھا تو وہ بھاکے قریب آ گیا اور اس نے ہمارے ساتھیوں سے کہا جے اے بندہ ٹھیک ہو گیا تو ساری چونیاں ٹھیک ہو جائے اور وہ ایک رات میں ایسا طائب ہوا ہے کہ پھر وہ توبہ کر اس کی موت قریب آ چکے تھے شیب آباد مر گیا جوان تھا تو میں یہ وہ پورا قصہ سنا رہا ہوں کہ مولی صاحب ایک شرک نہیں کتابہ کی ہر گناہ کر چھڑے آئے ہوئے 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 اللہ ہمیں کہہ رہا ہے یہ کہو کہ اللہ دے شک تو نے بڑا عظیم کام دیا ہے نہیں کہ امام اپنی اوقات نہ بھول جائیں اوقات نہ بھول جائیں تو کہو سبحان اللہ یا اللہ میں تولیق حق ادا نہیں کر سکتا وما انا من المشرقین میں نے کتنے نمبر لیئے ہیں تیتیس نمبر تیتیس تیتیس نمبر لیئے ہیں تیتیس نمبر پہ میں کیا فخر کروں شکرہ منہ لکتر ہی نہیں پہتے یا اللہ تیری مہربانی میں بکت تیتیس نمبر والا ہوں میں کہاں تیری شان کو بیان کر سکتا ہوں قل ہاوہی سبیلی تدعو الاللہ علا بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وموئن من المشرقین اس اقائط میں پورا جہان اللہ نے شفا دیا ہے پھلاتے جاؤ ساری رات بولتے جاؤ کیا خوبصورت میرے غب کی باتیں ہیں اور کیا خوبصورت طریقے سے اللہ ہمیں بات پہنچاتا سمجھاتا ہے میرے بھائیو بھول گئے تھے پھر بھولنا بھی بھول گئے تھے یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے تو بھائیو اکثر نوجوان ماشاءاللہ نظر آ رہے ہو پچانمے فیصد تو مجھے کالے بال نظر آ رہے ہیں آہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو بھول گئے